اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ستر پرسنٹ یا اسی پرسنٹ ہمارے گھروں میں بچوں کو اور بڑوں کو واشروں جانے کی جو دعا ہے وہ نہیں آتی جس وجہ سے ہمارے گھروں میں جنات کا سایہ اور ہمارے بچے جو ہیں ڈر جاتے ہیں کبھی کبار رات کو اکیلے واشروں کرتے ہوئے ڈر گئے اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم بچوں کو یہ دعا نہیں سکھاتے اور بڑوں کو بھی یہ دعا نہیں آتی اگر ماں بچے کو واشروں کروائے ماں کو چاہیے یہ دعا پڑے اگر بڑا کو پشاب کرنے کے لیے یا واشروں کرنے کے لیے جائے قضاء حاجت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کے بیٹھے اگر باہر کسی درخت کے نیچے یا کسی میدان میں یا کسی اور جگہ اگر انسان نے واشروں یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھ کر بیٹھے گا تو اس کو سایا نہیں ہوگا اکثر آپ نے سنا ہوگا فلان بندہ فلان جہا پہ فلان درخت کے نیچے قضاء حاجت کے لیے بیٹھا اور اس کو سایا ہو گیا وہ ڈر گیا اس کی وجہ یہی بنتی ہے ہم دعا نہیں پڑھتے جو نبیل اسلام نے طریقہ کار قضاء حاجت کا بتایا ہے دعا کا طریقہ بتایا ہے واشروں کرنے کا طریقہ بتایا ہے آداب بتائے ہیں ہم اس طریقے سے واشروں یا قضاء حاجت نہیں کرتے اس کی وجہ یہی بنتی ہے تو اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا نبیل اسلام کی حدیث پیش کروں گا اللہ کے پاک پیگمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے بیت الخلا میں داقل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ فرماتے اللہمہ انی اعوذ بی کا مین الخوبوسی والخبائس اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ یقیناً میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ ترجمہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح مسلم کی یہ رویت ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث کا نمبر تین سو پچپتر اور صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے ایک سو بطالی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہے حاضر ہونے کی جگہ ہے تو جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو یہ کہو ایک رویت میں یہ آتا ہے اعوذ باللہ من الخوبص والخبائص اس کا ترجمہ یہ ہے میں نر بادا اور نر خبیص جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس حدیث سے پتا یہ چلا نبی علیہ السلام نے فرمایا آب علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ واش روم جو ہے نا یہ جنوں کے اور جننیوں کے اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے یہ گھر ہے ان کا یہ ناپاک جن ہیں ناپاک جننیاں یہ واش روم ان کا گھر ہے جدر ہم اپنے بچوں کو ویسے ہی اندر بھیج دیتے ہیں واش روم کر لے کھڑے ہو کے کر لیں یا بیٹھ کے کر لے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو یہ بتائیں جب واش روم داخل ہونے لگتے ہیں نا انسان تو پہلے دعا پڑھ کر اللہم انی اعوذ بکا من الخوبصی والخواہ اس پڑھ کر اپنا بایاں بایاں پاؤں پہ لے اندر واش روم میں رکھے اور جب باہر نکلنے ہیں نبی علیہ السلام نے باہر نکلنے کی دعا جو ہے باہر نکلنے کے وقت دایاں پاؤں پہ لے باہر رکھنے ہیں دایاں پاؤں رکھ کر پھر یہ دعا پڑھنی ہیں یہ دعا پڑھنی ہے یہ ایک قضاء حاجت کی آداب ہے جب اندر داخل ہونا ہے بایاں پاؤں پہ لے داخل کرنا ہے پہلے دعا پڑھ کر بایاں پاؤں داخل کرنا ہے اور جب باہر نکلنا ہے دایاں پاؤں پہ لے باہر نکالنا ہے پھر وہ دعا پڑھنی تو آج ہم اپنے گھروں میں یہ معمول بنائیں واشرم کے اوپر یا واشرم کے باہر کسی پیج پہ یہ دعا لکھ کر لگا دیں باہر نکلنے کی اور داخل ہونے کی دعا لکھ کر لگا دیں تاکہ جب کوئی بڑا داخل ہو دعا کو دیکھ کر پڑھ لے جب باہر میدان میں کسی میدان میں یا کسی درخت کے نیچے آپ نے قضاء حاجت کیلئے بیٹھنا ہے خدارہ یہ دعا پڑھ کر بیٹھیں گے اللہ تعالی برے جننوں اور برے جننیوں سے خبیص جننوں اور خبیص جننیوں سے آپ کو بچا لے گا صحیح مسلم کی یہ رویت ہے صحیح بخاری کی رویت ہے صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر تین سو فہ چتر ہے اور صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ایک سو بتا لی ہے تو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہئے یہ دعا اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں اور خود بھی یاد کریں یہ دعا پڑھ کر واشنوں میں داخل ہوا کریں تاکہ آپ کے بچے بھی نہ ڈریں اور آپ پر بھی برا سایا نہ ہو تو آج ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے رشتے داروں میں ہمارے عزیزوں اکارب میں یہ شعور ہی نہیں ہے ہم گھر میں پڑے تو ہیں سکول کا کتنا پڑے ہیں کوئی بارہ پڑھے کوئی دس پڑھے کوئی پندرہ پڑھے کوئی نو پڑھے کوئی آٹھ پڑھے آج ہمارے گھروں میں ہماری بینیں بیٹیاں بہت زیادہ پڑھیں لیکن ان کو یہ دینی دعاوں کا نہیں پتا یہ دینی دعاوں کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے آج ہم نے بچوں کو یہ دعائے سکھ لائیں بڑوں کو بڑے شرماتے ہیں اس عمر میں ہم سیکھیں بھائی صحابہ اکرام نے کئی سیابہ ایسی ہیں جنہوں نے وہ بڑے ہو کر کلمہ پڑھے کئی سیابہ ایسی ہیں جنہوں نے جوانی میں کلمہ پڑھے کئی سیابہ ایسی ہیں جو بلکل ضعیف عمر میں جنہوں نے کلمہ پڑھے کیا انہوں نے دین نہیں سیکھا انہوں نے دعائیں نہیں سیکھی انہوں نے قرآن نہیں سیکھا انہوں نے حدیث نہیں سیکھی انہوں نے نبل اسلام کے پاس آ کر نماز نہیں سیکھی کیا ان کو شرم آتی تھی اگر وہ شرم کرتے آج ہمارے تک دین کیسے پہنچتا خدا رہا اللہ کے آگے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائے اور یہ جو دعائیں ہیں اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ